ٹیکنو پواتری سمارٹھون کا ہم بہت زیادہ عرصے سے ویٹ کر رہے ہیں بٹ انفورچنلٹ یہ پاکستانی مارکٹ میں ہر بار ڈیلے ہوتا جا رہا ہے ٹیکنو پواتری جو سمارٹھون نے بہت سیکنٹر میں لانچ ہو چکا ہے اور ان سمارٹھون کی جو انبوکسیں وہ بھی لیک ہو چکے یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہے اور میں بی سیوڈیو میں آپ کو ان سمارٹھون کا جو انبوکس ہیں وہ آپ کو ایک کلپ دکھانے والا ہوں بٹ یہاں پر خوشی کی بات ہے کہ یہ سمارٹھون فانیل پاکستانی بہت جل آ رہا ہے آپ کب آ رہے ہیں اس کے بارے بات کرتے ہیں ٹیکنو پواتری ایز وینو کے مہینہ ڈیٹ پہلے الڈی لانچ ہو چکا ہے مختلف کنٹریز میں اور ابھی تک یہ الگ الگ کنٹری میں لانچ ہو چکا ہے اور آج کی دن میں یہ سمارٹھون اندین مارکٹ میں لانچ ہو چکا ہے تو یہ آرات تیس ہزار روپے بنتے ہیں پر کے ساتھ آتا ہے ٹیک ان ہی سمارٹھون دو ڈیزائن گو ہیں کہ ان کے باہت زیادہ خانronsakahس Leute یہ اس بٹ یہ س另外Qué car کے ساتھ آنے ہی بیم کلر آ پہ بیق سائٹ پر رسیٹر میں پٹی پٹھی لگائے گی یہ آرجی بی کلر کے ساتھ آتا ہے اور یہ وہ ہم ستاhores مار جو عام نارمس سمارٹھون ہے اس کی نصب دے سمارٹھون enorm می柔 یہ تینہزار روپے تک مہنگا ہو سکتا ہے سمارٹھون کا ڈیزائن جیسے کہ پوہ سیریز ہم دیکھ چکے ہیں پوہ 2 سے کافی زیادہ انسپائر ڈیزائن ہے ریر پر ٹیپل کیمرہ سٹ اپ ایلیڈی فلیش لائٹ ہے اب یہ سمارٹھون جو فلیٹ ایجز یا باکس ڈیزائن کے ساتھ نہیں آتا اگین یہاں پر راؤنڈ ایجز دیکھنے کو مل جاتے ہیں سمارٹھون کافی زیادہ ہیوی رکھا گیا ہے دو سوی 30 گرام اس سمارٹھون کا ویٹ رکھا گیا ہے جی ہاں نوڈ آؤٹ سمارٹھون بہت تک ہے اور یہاں پر 9.4 ایم ایم تکنیس کی ساتھ آتا ہے تو ہینڈ میں پکڑنے کے لئے اور اس کو کیری کرنا کافی ایک مشکل ٹاس ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر کچھ چیزوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا کیونکہ بہت ایک بڑی بیٹری ہے ساتھ ازار کی سکرین ساتھ بڑا دیا گیا ہے ایک 6.9 انچ کا ایک فل ایج پلاس فیشن والا ایک آئی پی ایس دسپلی دیا گیا ہے ایک سینٹر پانچ وال کیمرہ اس سمارٹھون میں دیا گیا ہے اور ساتھ میں نائن ٹیئرز کا ہائی ریفریش ریٹ دیا گیا ہے اب یہ ٹیکنو پوہ کی طرف سے پہلا سمارٹھون ہوگا جو کہ ہائی ریفریش ریٹ کے ساتھ آ رہا ہے اور اس سمارٹھون میں ایک سائیڈ مانٹر فکر پر سکینر دیا گیا ہے سازے کافی بڑا ہے اور جو چینہ اور بیزلز اس کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتنے زیادہ بڑے ہیں کتنے چوٹے ہیں اور آج اس سمارٹھون میں مجھے کافی ٹھیک لگا ہے اس سمارٹھون کو جو ڈسپلی ہے ہر ماہ میں میں کافی ڈیسنٹ ہے بچوں کہ یہ تیز دار کی پلاس آنے والا ہے تو یہاں پر ایمولی ڈسپلی دیفینٹلی دینا چاہیے تھا اس ماہ میں جو پروسر دیا گیا ہے وہ فائنلی ہاں پر ٹیکنو نے ایمپروڈ کر دیا ہے میڈی آٹک ہیلیو جی ایٹی ایٹ کا پروسر دیا گیا ہے جو کہ ٹویل نیمیٹر کی فیبریکیشن پر بیز رہے مالی جی فیٹی ٹو کا جی پی او دیا گیا ہے اور سمارٹھون چیہ جی بھی کریم اور وان ٹویڈی بھی سٹورج کے ساتھ آتا ہے اور اس سمارٹھون میں کون سا سٹور ٹائپ اس کے بارے میں ایم نارٹ شور سمارٹھون یہاں پر انڈرائیو ٹویل کے ساتھ آئے گا اور ہائیو ایس ٹین پونٹس کا لیٹس ورجن دیکھنے کو ملے گا اب پہلی بار ٹیکنو نے کسی اپنے سمارٹھون میں جی ایٹی ایٹ سمارٹ جو پروسر اس کا یوز کیا ہے اور اس سمارٹھون کی پرائس بھی کافی اثر پڑنے والا ہے جیسے کہ میں اب وہ بتا چکا ہوں کہ انیان مارکٹ میں سمارٹھون کی پرائس رہے گیارہ آزار روپے تو پاکستان میں ایراؤنڈ تیز روپے بنتے ہیں لیکن پاکستان میں ٹیکسیشن بھی ہے تو اس کی پرائس زیادہ ہو سکتی ہے بر ٹیکنو جو ٹیکسیشن والا سیسٹر میں اس میں نہیں ہے کیونکہ وہ یہاں پر منفیکچر زیادہ کرتا ہے اور اس وجہ سے جو پرائس ہوتی ہے وہ آل موسم میں رہی نکل کے سامنے آتی ہے باتر یہاں پر لانچ گی تو ورٹ موبائل نے یہاں پر کنفارم کار دیا کہ یہ سمارٹ پون آپ پاکستان میں بہت جل آ سکتا ہے عموماً ایسا ہی ہم نے بہت دفعہ دیکھے کہ ورٹ موبائل جب پوست کرتا ہے اس کے پندر بیز ان کے اندر ہی سمارٹ پون بہت جل لانچ ہو جاتا ہے سمارٹ پون کی ریئر پر ٹریپل کیمرہ سٹ اپ دیا گیا ہے مین کیمرہ پر پچاس میگا پیکسل کا دیا گیا ہے ایک یہاں پر ڈیپ سینسر دیا گیا ہے اور دو میگا پسل کے یہاں پر کیوی جی اے سینسر دیا گیا ہے جبکہ فرنٹ پر اس سمارٹ پون میں پانچ ہول کیمرہ میں آٹھ میگا پسل کا کیمرہ دیا گیا ہے ایپ ٹو پوائنٹ زیرو پر جگہ کے ساتھ اس سمارٹ پر جو کافی یونیک فیچر ہے کہ اس سمارٹ پر فرنٹ پر ایلیڈی فلیش لائٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے یعنی ویڈیو کارل کرتے ہوگتے ہیں نائٹ فوٹوگرافی میں یہ بہت ہیلپ فل رہے گا سمارٹ پون ریئر کیمرہ سے ٹو کے ترٹی ایپیس پر اور ٹین ایٹی پی ترٹی ایپیس پر ریکارڈنگ کا سکتا ہے جبکہ فرنٹ پر بھی میکسیمم ٹین ایٹی پی ترٹی ایپیس پر ریکارڈنگ کا سکتا ہے سمارٹ پون کی کیمرہ کس طرح کے اس کے بارے میں ہم نہ شور ہی ہیں لیکن جب یہ سمارٹ پون آئے گا پاکستان میں جب یہاں پر ریویوز دیکھیں گے آپ لوگ دیکھیں گے ہم ایکسپیرینس کریں گے تو ڈیفنٹ بہتر آئیڈیا ہو سکے گا بٹ یہاں پر جو ٹیکنو کا جو پوہ سیریز ہے وہ زیادہ ترین پر پر فارمیس کو ٹارگٹ کرتا ہے اور بڑی بیٹری کو ٹارگٹ کرتا ہے اس سمارٹ میں بہت بڑی بیٹری ہے سات ہزار ایمی ایچ کی بیٹری لگائی گئی ہے ساتھ میں یہاں پر پچیس وارڈ کے فاس چارج ہے یہاں پر کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ تائیس وارڈ کے بٹ یہاں پر پچیس وارڈ کے فاس چارجنگ ہے اور یہ الحمدللہ اتنٹک انفارمیشن ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اس سمارٹ میں دو ایس پی کرے ٹائپ سی پورٹ 3.5 آڈیو جیک اور زیڈ ایکسز کے یہاں پر موٹر دیا گیا ہے یعنی جو آئی بریشن ہے جو ہیپٹیک فیڈز ہے اس کے لئے اگلے موٹر دیا گیا ہے یعنی کافی ایک نیکس لیویل کے ہاں پر ہیپٹیک فیڈز آپ کو پروائیڈ کریں گے ایک نیا فیل دیتا ہے اگر آپ نے ہیپٹیک فیڈز فیل کیا ہے تو دیفنیٹ آپ کو زیادہ پتہ ہوگا اس سمارٹ فون کا جو بیٹری وہ مجھے کافی ٹھیک لگی ہے بٹ جو چارجنگ ہے وہ اتنی تیزنی ایٹ لیٹ 33 وارٹ یہاں پر دیفنیٹ دینا چاہیے تھا جو کی ہم پر مسنگ ہے تو اس سمارٹ فون بہت زیادہ ٹائم لے گا فل چارج ہونے میں باقی آپ کو اس سمارٹ فون کے بارے میں کون سا فیچر زیادہ بہتر لگا ہے دو لیٹ می نوئن دی کمنٹ سیکشن مجھے امید ہے آپ کو بسند آئے ہوگی اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ مجھے امید ہے اللہ حافظ